بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کوکنگ میک میں بنا ہے بہت مسزا ویش پلاؤ جو آپ کی دیورر کو چار چاند لگا دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ میک کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ سب خیر خیریا سے ہوں گے مسئے میں ہوں گے ہم بھی آپ کی دعاوں سے اللہ کا شکر ہے خیر خیریا سے بھئی آپ کی گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور پھر وہی میریانی پلاؤ اس طرح سے چیزیں کھا کے دل بھرا ہوتا ہے تو دل کر رہا ہوتا ہے کوئی اور بھی ایسے ہی اچھی سی ڈیش بنائی جائے اور مہمانوں کو امپریس کیا جائے تو مجھے خیال آیا ہے کہ آج جنگلی پلاؤ یا جسے ہم ویچ پلاؤ بھی کہتے ہیں تو وہ بنایا جائے لہٰذا میں نے آج ویچ پلاؤ ریڈی کیا ہے یقین کریں بہت مست ریسیپی ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے پھر لو بجٹ میں بھی ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ یمی بھی ہے ساتھ ساتھ ہیلتھی بھی ہے تو ایسی چیزوں کی ہماری فیملی کو بہت ضرورت ہوتی ہے تو ضرور اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرورت دیجئے گا چلیے بس پھر ہم باتیں نہیں کرتے ہیں ہم جلدی سے اس ریسیپی کو ریڈی کرنا شروع کرتے ہیں چلیجے بسمیل ارمان رہیم انگریڈینٹس آپ نوٹ کر لیجے شملہ مرچ ہے بن گوبی ہے گوبی ہے گاجر ہے سپرینگ آنین ہے اچھا یہ ہول گرم مسالہ ہے زیرے کے علاوہ جس سے ہم بگھاریں گے پھر میرے پاس جو ہے یہ دیکھئے یہ ڈرائے روست کرنا ہے ہم نے مسالہ اور اس کو بھوننا ہے اس میں سٹار اینیز کے دو پھول ہیں چار پانچ چلائچیاں ہیں چھوٹی جائفل جویتری ہے زیرہ ہے سفید ایک ٹی سپون اور ایک ٹیبل سپون سانف ہے اس کے علاوہ جو ہے میں نے ادرگ جو ہے اس کو پیسہ نہیں ہے ملکی کریش کر لیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہاری مرچیں تھی چھے سات اور اسی میں میں نے تھوڑا سا لسن ڈال کے اور اس کو جو ہے کوٹ لیا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل انگریڈینٹس ہی ہیں باقی جو چیزیں ہم ڈالتے رہیں گے وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے اچھا جی ان تمام ویجیز کو ہم نے ساتھے کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ویج میں آلو لیے ہیں دو میڈیم سائز کے تھے جن کو میں نے کیوبیکل فارم میں کٹ لیا ہے اچھا ایک کپ ہمارے پاس جو ہے مٹر ہیں اچھا مٹر میرے پاس فروزن تھے وہ میں یوز کروں گی ٹھیک ہے چلیے جی بسم دیرمان رہیم یہ تقریباً میں نے دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب اس میں آئل ڈالا ہے بس جیسی آئل گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں پہلے سب سے آلو اور گوبی کو ڈال دیں گے کیونکہ آلو گوبی تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں تو بس جو ہے ان کو تھوڑا سا ہم پہلے جو ہے سوتے کریں گے تاکہ وہ تھوڑی گل بھی جائے اس کے بعد ہم باقی وجس ڈالیں گے اوہو سوری باتیں کرتے ہوئے میں نے گاجر بھی ڈال دیے لیکن پہلے آلو کو ڈالیے گا اس کے بعد گاجر ڈالیں گے بس اس کے بعد پھر ہم نے مزید جیس اس میں ڈالی ہیں اچھا اس کو ہم نے تھوڑا سا چلا لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہی ہیں ایک ٹی سپون بھر کے کالی مرچ کا کریش ڈال دیں تو آپ زیادہ اچھی بات ہے اور وڈ ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ٹھیک پس یہ دونوں چیزیں ڈال کے ہم ان کو مزید تھوڑا سا سوتے کرتے ہیں تاکہ ہمارے آلو اور گو بھی کل جائیں پھر ہم باقی وجیز ڈالتے ہیں اس میں چلیجے یہ دیکھئے ہمارے آلو وہ بھی جو ہے ریڈی ہوگئے ہیں اچھا میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون وائٹ وینیگر اچھا وینیگر ویسے میں کم یوز کرتی ہوں لیکن اس وقت میرے پاس لیمن جوس اویلیبل نہیں تھا ورنہ میں وہ ہی ڈالتی تو آپ بھی کوشش کیجئے گا لیمن جوس ہی یوز کیا کریں چلیجی یہ ہوگئے ہیں بس اب اس کو ہم نے تھوڑا چلانا ہے کیونکہ ابھی اس میں وینیگر ڈالا ہے اس کے بعد پھر تمام کی تمام سبزیاں ڈال کے سبزیوں کو سوتے کریں اس کے بعد ہم نے ہارڈلی سوتے کرنا ہے اس کے بعد پھر یہ میں نکال لوں گی پھر آگے کا پروسس میں آپ کو بتاتی ہوں اوائل میں نے گرم ہوتا جیسے ہم کھڑا مسالہ ڈال کے اس کو کڑکڑائیں جیسے مسالہ کڑکڑانے لگے گا اس میں ڈال دیں گ گرین پیاس جو وائٹ پارٹ ہوتا اس کو میں نے کٹ لیا تھا وہ ڈال دیں گے ٹھیک اور اس پیاس کو بھی ہم نے تھوڑا سا چلانا یعنی سمجھ لیں آپ سوات سا کرنا ہے بس اس یہ تھوڑا سا جو ہے اد گل سا ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے کالا زیرہ جسے ہم شازیرہ بھی کہتے ہیں بس اس کو ڈال کے ہم نے چلانا ہے چلیں جی پیاز ہماری ہو گئی اب اس میں ڈال رہے ہیں شازیرہ شازیرہ ڈال گے اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے جو ہم نے ادرک لی تھی ادرک کو کش کر لیں یا پھر تھوڑا سا کوٹ لیں میں نے اس وقت کوٹا ہے اس کو ٹھیک یہ ہم ڈال گارلک اور گرین چیلی پیسٹ بنایا تھا ڈال کے تھوڑا س چلانا ہے ٹھیک ہے تاکہ کچھا پندور ہوجائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا س پانی ٹھیک ہے پانی ڈال کے ہم اس کو تھوڑا س پکنے دیں گے اس کے بات جو میں مسالہ لیا تھا جو آپ کو بتایا تھا ڈرائ روست کرنا ہے اس کو پیس لیا ہے وہ اور گرم مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے اچھا یہاں میرے پاس کسوری میتھی نہیں ہے اگر کسوری میتھی ہوتی تو وہ اس وقت میں ضرور ڈال گیا گا چلیں گے میں تھوڑا س پانی ڈال کے کو ڈھک دیا تھا اب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں یہ لیکھ ہے تقریبا یہ بھون سا گیا ہے میں بتا رہی کسوری میں تھی اگر آپ اس میں ڈال گی تو اس کا ٹیسٹ ہی بہت دست آتا ہے پانی اور اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے ڈھکیں گے تاکہ اس میں مسالہ اچھی طرح سے رج بس جائیں چلیے جناب یہ دیکھئے ہو گیا ہے اس میں دیکھئے بابلز بننے لگے ہیں اس کا مطلب ہے اب یہ ریڈیو گیا ہے بس اب اس میں پہلے ڈال دیں گے چاول میں نے ہاف پائل کر لیا تھے اور یہ چاول میرے پاس تقریبا ون کیجی ہیں اچھ چاول ڈالنے کے بعد بس اس میں ہم ڈالیں گے اوپر سے جو ہم نے ساتھ کی ریاجیز رکھی ہوئی تھی ان کو اور بس ایک منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھکیں گے اس کے بعد بس پھر ہم اس کو دوبارہ سے چلا کے اور دم پہ لگاتے ہیں پھر ہم آپ سے فائنلی لک کے ساتھ ملتے ہیں بسم الرحمن رحیم یہ دیکھی جناب ہماری چنگلی پلاؤ کی فائنلی لک آپ کے سامنے حضر ہے تو ہاں پسند آئے گا آپ اس کو ٹرائے کر دیکھیں گے اور بہت مس ریسپی ہے مجھے فیڈبیک بھی دیا کیجئے میری ریسپی پسند آتی ہیں تو ہم نے لائک اور شیئر دینا تو بلکل مد بھولا کیجئے اور چلتے چلتے بس ہم نے سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے گا میرے آنے والی ویڈیو